ڈیئر سٹوڈنٹس میں ڈوکٹر زفر میر آپ کو اس ویڈیو میں ویلکم کرتا ہوں آج کے ویڈیو میں بیسیکلی جو پپلشڈ ریسرچز ہیں تیسیز کی فارم میں یا آرٹیکلز کی صورت میں انہوں نے جو سامپلنگ پروسیجر لکھا ہے اس کو ہم کریٹیکلی ایویویٹ کریں گے کہ ان میں کیا لیپسز ہیں یا کیا اچھا ہے جو انہوں نے لکھا ہے اس ویڈیو دیکھنے سے پہلے ایک پریویس ویڈیو میری ضرور دیکھیں جو سامپلنگ سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ اس میں میں نے آپ کو ڈیٹیلڈ یہ بتایا ہے کہ سامپلنگ سے مراد کیا ہے اور ہیٹروجینیس اور ہوموجینیس پاپولیشن کیا ہوتی ہے اور اسی طرح سامپل سائز کس طرح کا ہوتنا چاہیے کون سی پروبیلٹی اور کون سی نون پروبیلٹی سامپلنگ ٹیکنیکس ہیں اور اسی طرح سامپل سائز کیسے سلیکٹ کیا جا سکتے ہیں اور کن بیسز پہ ہم کوئی سامپل سلیکٹ کرتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں ضرور ملے گی اور وہ ویڈیو کا لنک میں اس کی ڈسکرپشن میں بھی یہاں پہ لکھ دوں گا اس ویڈیو کی بھی تو آپ ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اس چینل سبسکرائب کر لیں اور سٹوڈنٹس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان کو بینیفیٹ لیں کرائٹیریا جو میں نے بنایا اس کے لیے کہ ہم منیمم کرائٹیریا بناتے ہیں مثلا اس سوال کا جواب ڈونتے ہیں کہ کیا ریسرچر نے جو سامپلنگ ٹیکنیک اپلائی کی ہے جو سامپلنگ میتھرڈ یوز کیا ہے وہ مینشن کی ہے اس کا نیم سیکنڈلی جسٹیفکیشن فار یوزنگ سامپلنگ ٹیکنیک اور میتھرڈ کیا وہ جو سامپلنگ ٹیکنیک یوز کا ہے اس کے لیے کوئی جسٹیفکیشن دی ہے کوئی اس کی سائٹیشن دی ہے سپورٹ کوئی لکھی ہے اس کے بارے میں تھرڈ ون ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر کیا ریسرچر نے سامپل فریمورک کے بارے میں ڈیٹیل دی ہے پاپولیشن کی ٹوٹل نمبر آف انڈویچول جو پاپولیشن میں ان کی ڈیٹیل دی ہے اگر اس نے پرابیلٹی سامپلنگ ٹیکنیک یوز کیا اور فورتھ ون یہ ہے کہ جسٹیفکیشن فار سامپل سائز کیا دیا ہوگا ہے کیا نہیں دیا ہوگا ہے ان چار پوائنٹس کی اوپر ہم مختلف جو ہے وہ ریسرچز دیکھتے ہیں یہ میرے سامنے ایک ریسرچ اوپن ہوئی ہے یہ آن لائن آویلیبل ہے اور اس ریسرچ میں ہم نہیں چاہتے کہ اس کے اپجیکٹیپ کیا تھے یا اس کی ڈیٹیل کیا تھے لیکن میتھڈالوجی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے یہ سامپلی ٹکنیک ہے یہ سامپلی ٹکنیک ہے اور تیچر کی ساتسفیکشن وہ دیکھ رہے ہیں رگارڈگی ہرم اچھا پہلی باہت بہت یہ آگی کہ انہوں نے سامپلی ٹکنیک کا نام مینچن کیا اچھا دوسرا قویشن نہیں تھا کہ انہوں نے اس سامپلنگ ٹیکنیک کو کیوں یوز کیا ہے کونٹیکسٹ کے ساتھ انہوں نے سپورٹ نہیں لکھی کہ ہم نے یہ سامپلنگ ٹیکنیک یہ ہی کیوں یوز کی اور دوسری کیوں نہیں یوز کی ٹھیکی ڈیٹیل نہیں ہے یہاں پہ پھر نیکسٹ ہے ٹوٹل نمبر آف پارٹی سپنٹس وار ٹو زیرو ایٹ انہوں نے یہ تو بتا دیا ہے کہ پارٹی سپنٹس ٹو زیرو ایٹ تھے لیکن یہ نہیں بتایا کہ جب آپ سٹیٹی فائیڈ رینڈم سامپلنگ کر رہے ہیں پرپورشنیٹ سامپلنگ کر رہے ہیں تو سٹیٹاس کون کون سا تھے وہ کون کون سا سٹیٹاس تھے جن میں سے ہم نے ٹو زیرو ایٹ سیلیکٹ کیا اور وہ ظاہر ہے آگر آپ کے پاس پھر ہمارا ایک کوشن یہ بھی تھا کہ کیا سامپل فریم ورک کی ڈیٹیل ہے تو آپ ٹو زیرو ایٹ کیسے سیلیکٹ کر رہے ہیں جبکہ آپ نے سامپل فریم ورک کی کوئی ڈیٹیل نہیں دی یہاں پہ یہ نہیں بتایا کہ ہمارے پاس پپولیشن کتنی تھی اس کا سامپل فریم ورک نہیں ہمیں ڈیٹیل بتائی اور آپ نے ٹو زیرو ایٹ سیلیکٹ کر لیے سٹیٹی فائر سے جبکہ سٹیٹاس بھی نہیں بتایا یہاں پہ تو یہ کچھ چیزیں تھی جو اس میں اگر یہ مزید بھی ایڈ ہو جاتی تو یہ مزید اچھا ہو جاتا نا اوکے نیکسٹ ایک اور دیکھتے ہیں یہ ایک اور ریسرچ ہوئی ہوئی ہے اچھا اس میں انہوں نے کیا کیا ہے اوکے سروے ریسرچ یوز کی ہے اگر اچھا پچھلی ریسرچ میں 2008 کی جسٹیفکیشن بھی نہیں ہے کہ جو 2008 سامپل سائز ہے یہ اپروپریٹ تھا کے نہیں تھا اور پاپولیشن میں کتنے پرسنٹیج پہ آتا ہے اور یہ کس میتھرڈ سے یہ سامپل سائز سیلیکٹ کیا ہے کہ یہ بھی یہاں پہ مینشن نہیں ہے اوکے نیکسٹ سیکنڈ ریسرچ سروے میتھرڈ اور کوانٹیٹیٹیو ریسرچ ہے اور ایموشنل انٹیلیجنس پہ ہوئی ہے یونیورسٹی لیول پہ ہوئی ہے اوکے جی سٹوڈنٹس اور فائی فکیلٹی فرام یونیورسٹی مردان انہوں نے سیلیکٹ کی ہے کلیسٹر اچھا یہ نام بھی دیکھے پورا پروپر نہیں لکھا کلیسٹر رینڈم سامپلنگ ٹھیک ہے اچھا کلیسٹر کے ذریعے سے انہوں نے تین دیپارٹمنٹ سیلیکٹ کی ہے ہر فکیلٹی میں سے اور اچھا پھر ان کی یہ ڈیٹیل ہے تو یہ ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں تھوڑی سی کہ انہوں نے اچھا آرٹ اینڈ ہومینٹیز یہ پانچ فکیلٹیز ہیں ان میں سے تین دیپارٹمنٹ سیلیکٹ ہوئے کلیسٹر رینڈم سامپلنگ کی ہے انہوں نے لیکن کلیسٹر میں یہ ہوتا ہے کہ پورے کا پورا کلیسٹر جو ہے وہ پک کر لیا جاتا ہے تو انہوں نے یہ ڈیٹیل نہیں بتائی کہ کلیسٹر رینڈم سامپلنگ جو انہوں نے کی ہے یا وہ یہاں پہ اپروپریئیٹ ہے کے نہیں ہے اس کی جسٹیفکیشن سامپل سائز جو انہوں نے ٹوٹل لیا ہے اس کی جسٹیفکیشن ایٹ ٹو ایٹ انہوں نے سامپل سائز لیا ہے اس کی جسٹیفکیشن ریکوائیڈ ہوگی ٹھیک ہے سپورٹ یا کوئی ایسے ریفرنسز یہاں پہ ضرور چاہیے ہوں گے کہ کلیسٹر رینڈم سامپلنگ اس طرح کے سرکمسٹانسز میں زیادہ سوٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اور more or less it's better کہ انہوں نے کچھ بیتر لکھا ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی کلیسٹر رینڈم سامپلنگ لکھنے کی ضرورت تھی اور اس کے لیے جسٹیفکیشن بھی ریکوائیڈ تھی اور انہوں نے پروسیجر نہیں منشن کیا کہ کیسے انہوں نے کلیسٹر رینڈم سامپلنگ لکھنے کی ہے نیکس دیکھیں ایک اور ریسرچ ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ 200 سٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے سلیکٹ کی ہیں اور یہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان میں سے 100 جو ہیں وہ میل ہیں اور 100 جو ہیں وہ فی میل ہیں اور اس کے بعد انہوں نے یہ بس اتنی ہی ڈیٹیل دی ہے ٹھیک ہے اچھا آپ اس میں دیکھیں نہ تو انہوں نے سامپلنگ ٹیکنیک کو منشن کی ہے کہ کون سا سامپلنگ میتھڈ تھا اس کا نام کیا تھا اگر یہ پروپورشنیٹ سٹیٹیفائیڈ سامپلنگ ہے فرض کر لیں جو دو سٹیٹس میل اور فی میل ہیں تو انہوں نے نام بھی نہیں منشن کیا اور اس کی جسٹیفکیشن بھی نہیں دی اور یہ جو 100 انہوں نے سامپل سلیکٹ کر لیا ہے اس سامپل سائز کی بھی جسٹیفکیشن نہیں ہے کہ یہ اتنا سامپل سائز ہی کیوں رکھا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے کوئی ریفرنس نہیں دیا انہوں نے اور یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ کیسے انہوں نے پروسیجر ڈیٹیل میں نہیں بتایا کہ کیسے انہوں نے سلیکٹ کیا ایک اور ریسرچ دیکھتے ہیں یہ ایک تھیسیز ہے یہ بھی آل لائن اویلیبل ہے اچھا وہ کہتے ہی ہیں کہ پاپولیشن آف دا سٹیڈی کنسٹیٹ بائی آل ریگلر سپیشلل اچھا آل کا ورڈ یوز نہ کریں جب آپ اگر پروبیلیٹی سامپلنگ یوز کرتے ہیں دیکھتے ہیں انہوں نے کیا یوز کی ہے آگے اگر سامپلنگ ٹیکنیک میں پروبیلیٹی سامپلنگ ہے تو پھر آل کا لفظ جو آنا وہ امبیگویس ہو جائے گا اچھا جو چلیں انہوں نے سامپل آف 590 تیچرز ایڈنسٹیٹر اینڈ پولیسی میکرز سلیکٹڈ فرم پنجاب یوزنگ سٹیٹیفائیڈ رینڈم سامپلنگ انہوں نے نیم مینشن کیا ہے لیکن یہ یہاں پہ چونکہ انہوں نے پاپلیشن کی تعداد مینشن نہیں کی اوپر تو یہ بھی ایک کوششن مارک ہوگا کہ یہ انہوں نے کیسے سٹیٹیفائیڈ رینڈم سامپلنگ کیا جبکہ سامپلنگ فریمورک مجود نہیں ہے پاپلیشن کی تعداد پوری مجود نہیں ہے اور اس کی جسٹیفکیشن بھی نہیں یہاں پہ دی کہ یہ سٹیٹیفائیڈ کیوں کی ہے اس کے بعد یہ جو سامپل سائز ہے اس کی بھی جسٹیفکیشن نہیں ہے کہ 590 ہی کیوں سامپل سائز لیا like 438 اگر ٹیچرز لیا ہے 108 ایڈمسٹیٹر لیا ہے تو یہ اتنے ہی کیوں نہیں ہے اور یہ سامپل سائز جسٹیفائیبل ہے کے نہیں ہے اس کے بارے میں بھی یہ ڈیٹیل نہیں ہے یہ سٹوڈنٹس یہ کافی ساری ریسرچز میں یہ پرابلم ہے کہ جو لکھنے والے ہیں ریپورٹ کرتے ہیں وہ صحیح ریپورٹ نہیں کر رہے یعنی وہ ڈیٹیل میں ریپورٹ نہیں کر رہے وہ بہت کم انفرمیشن جو ہے وہ پبلش کر رہے ہیں جس سے ایمبیگویٹی کیلئی اٹھ ہوتی ہیں اچھا میں نے آپ کے لیے یہ ایک 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 ایڈمپل اور سیٹ کی ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک ٹاپک وہ سٹیڈی آف سٹوڈنٹس اٹیٹیوٹ ٹورڈز ریسرچ ایڈ پوسٹ ریجورٹ لیول اور ڈی لیمیٹیڈ اگر یہ ہو پنجاب پروونس کے اوپر پاکستان کے اور اس میں سے 35 universities ہیں public sector پر delimited ہے اور female students پر delimited ہے اور research method survey آپ نے کرنا ہے اور tool rating scale کو use کرنا ہے جو attitude measure کرنے کے لئے تو مجھے آپ کمنٹس میں یہ بتائیں کہ اس کے لئے appropriate sampling technique کون سی ہوگی اور appropriate sample size کیا ہوگا کمنٹس میں آپ ضرور لکھیں اور کوئی question ہو تو موسیقی